بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو ناظرین جنرل پرویز مشرف کو سزا اس چیز پر ہوئی ہے کہ اس نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا تھا عدالت سے جو فیصلہ آیا تھا کہ آپ یا تو صدر پاکستان رہیں گے یا وردی پہنیں گے تو جنرل پرویز مشرف نے اس فیصلے کا بائیکارٹ کیا تھا اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی تو آج عدالت نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا ہے ہمارا سوال ہے چیف جسٹس سے کہ آپ ہمیشہ قانون کے پابند وہی پر کیوں ہو جاتے ہیں جہاں سے ہمارے دشمن خوش ہوتے ہیں آپ کے ایکشن سے وہاں پہ ہمیں ملک کی مفاد کوئی نظر نہیں آتا اور قانون کی بالا دستی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے باقی سب تو یہاں پہ پرفیکٹ چل رہا ہے آج پورا انڈیا اس چیز کا جشن منا رہا ہے اس سے پہلے آپ نے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھایا اس پر بھی انڈیا میں جشن منایا گیا ایک ہماری اپوزیشن ہے اور ایک انڈیا ہے ایک اسرائیل ہے اور ایک امریکہ ہے جو اس قسم کے آپ کے فیصلوں سے خوش ہو رہے ہیں کل آپ نے کہا کہ قانون سب سے بالا تر ہے قانون سے بالا تر کوئی نہیں تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ قانون نہیں ہیں آپ نے بھی کل ریٹائر ہو جانا ہے آپ ایک عام انسان ہوں گے آپ کا ٹرائل کون لے گا ججز اور وکیلوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی اب دیکھیں ناظرین ہم آپ کو پوری گیم سمجھانے لگے ہیں امید ہے کہ آپ شارٹ ورڈز میں سمجھ جائیں گے نواز شریف کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھتا تھا ہر ادارے پہ اپنا بندہ لگا دیتا تھا تو اس لئے سارے ادارے اس کے ساتھ ہوتے تھے تو اس کے پنجے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آج بھی وہ سب کو کٹ پتلیوں کی طرح وہ سب کی دوریں ہلا رہا ہے اب اس وقت سب سے زیادہ شریف فیملی یہ چاہتی ہے کہ ملک میں مارشاللہ لگ جائے اور ان پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان سے بری ہو جائیں گے وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید کہنا شروع کر دیں گے برطانیہ میں ان کو سیاسی پناہ مل جائے گی تو اس کے لئے ہمیں مولانا کا دھرنا سے لے کے پھر اس کے بعد آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھانا اور پھر یہ پچھلے ہفتے وکیلوں نے جو ملک میں دہشتگردی کا مظاہرہ کیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا یہ فیصلہ سنانے سے پہلے لڑائی ڈاکٹروں اور وکیلوں کی ہو رہی اور دونوں طرف سے نعرے لگ رہے ہیں گو نیازی گو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ وکیل کون تھے یہ ڈاکٹرز کون تھے 35 سال آپ اس قوم کو بے وقوف بناتے رہے اب یہ قوم اتنی بے وقوف نہیں رہی اس میں شہور آ چکا ہے اور آج فائنلی جو فیصلہ ہوا ہے اس سے پاکستانی فوج کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی پاکستان فوج یہ فیصلہ نہ مانے اور ملک میں امرجنسی نافذ ہو جائے مرشالہ لگ جائے یہی آپ کی کوشش ہے دوسری طرف ہم زرداری کو دیکھتے ہیں کہ جالی ایکاؤنٹ کیس سارے ثابت ہو چکے ہیں 65 والیومز ہیں اور اس کتی بھی بنیادوں پر زمانت مل جاتی ہے کیا وہ مشرف سے زیادہ بیمار ہے دیکھیں مشرف سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں لیکن وہ ایک محبے وطن پاکستانی تھا یہ ہم سب جانتے ہیں دوسری طرف یہ سب غددار جو امریکہ اور انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں سکے ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کر سکے تو انہوں نے یہ چاہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا تباہ کر دیا جائے کہ پاکستان ایک دن کے لئے لڑنا سکے ان کا وہ خواب کس نے برا کیا آپ لوگوں نے اب جب ملک میں سسٹم آ رہا ہے ملک معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے بڑے بڑے کام ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے عدلیہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور عوام کے کچھ ذاتی مفات طرح طبقے کو اپنے ساتھ ملا کے آپ ہمارے ملک کی بنیادیں ہلائیں گے ہمارے دشمن بہارت کی بولیاں بولیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم بھی آپ کو اتنا بتا دیں کہ کوئی بھی کرسی عوام سے زیادہ طاقتور نہیں ہے بس خالی عوام کو سمجھ لینے دیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں پھر آپ تماشا دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ والیوم ٹین کو کھولا جائے اور جو جو اس ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہیں سب سامنے آئے اے پی ایس کا واقعہ بھی سامنے آ جائے نواز شریف بھی سامنے آ جائے فضل الرحمان بھی سامنے آ جائے کارگل میں کیا ہوا تھا وہ بھی سامنے آ جائے مشرف کا تیارہ اغوا کر کے بھارت کے حوالے کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ بھی سامنے آ جائے وہاں پوری کی پوری شریف فیملی آ کے عدالتوں میں کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں کبھی کہتے ہیں یا ہمارے اپارٹمنٹس ہیں کبھی کہتے ہیں یا ہمارے اپارٹمنٹس نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ہیں جالی خط آ رہے ہیں جالی ریپورٹیں آ رہی ہیں اور وہاں آپ ان کو کہتے ہیں کہ کچھ تو ایسا پیش کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ریایت کر سکیں آپ کی قوم کا پیسہ لوٹ کر ملک کو برباد کر کے آج وہ آپ کے سہارا لے کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں آپ کو کوئی قانونی نکتہ نظر نہیں آیا کوئی سو موٹر ایکشن نہیں لیا گیا یا وکیلوں نے جو کچھ کیا کوئی سو موٹر ایکشن نہیں لیا گیا سارے قانونی نکتے آپ کو فوج میں ہی نظر آ رہے ہیں مشرف اشتہاری تھا وہ پاکستان نہیں آ رہا تھا مقدمہ نہیں لڑا تھا اس لئے ہم نے سزا سنا دی حسن نواز اور حسین نواز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہاں تو آپ بالکل اپنے آپ کو لاچار اور بے بس بتاتے ہیں اسحاق ڈار کے بارے میں کیا کہیں گے ہماری اپنی آرمی سے آرمی چیف سے اپیل ہے کہ اس وقت انتہائی صبر پیشنٹ سے کام لے کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو پرووک کرنا چاہتے ہیں یہ یہی چاہتے ہیں آپ جی سیون پر دھیان دیں رشیہ کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس پر دھیان دیں سی پیک پر دھیان دیں ملک میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے کل جو پاکستان کو ٹوریزم کے لیے نمبر ون کنٹری قرار دیا گیا ہے آپ ان چیزوں پر دھیان دیں جو پیٹرول اور گیس کے زخائر برامد ہوئے ہیں ان پر دھیان دیں ملک کی کرنسی جو اوپر جا رہی ہے ایکانومی مضبوط ہو رہی ہے آپ اسی سب پر دھیان دیں آپ اور حکومت ایک پیج پر ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تمام محب وطن پاکستانی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان سیچویشنز کو انتہائی سمجھ اور دانشمندی کے ساتھ کنٹرول کریں ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اپنے نئے ہیں تو سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں